دوستو پاکستانی فلم دنیا کے احد ساتھ اداکار ندین کو تقریباً پچپن برس گزر چکے ہیں کہ وہ پاکستانی فلم ڈسٹری سے منسلک ہیں لیکن ان کی مقبولیت میں اور ان کے مقام میں آج تک کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اداکار ندین سکول و کالج کے زمانے سے ہی گائیکی کے بے حد شوقین تھے اور انہوں نے اپنے اس شوق کی تکمیل کے لیے کالج کے مختلف فانکشنز کے علاوہ نیچی تقریب میں جو کہ کراچی کے اندر منعقد ہوتی تھی ان میں وہ گایا کرتے تھے اور مزے کی بات یہ ہے کہ چوکلٹی ہیرو وحید مراد کی شادی جو کہ سلمہ مراد سے 17 ستمبر 1964 کو کراچی میں ہوئی تھی اس میں بھی ندین صاحب نے بطور گلوکار یعنی کہ اس وقت وہ اداکار نہیں تھے اور انہوں نے اپنی گائیکی کا مزارہ کیا تھا اور اپنی خوبصورت گائیکی سے لوگوں کو محضوظ بھی کیا تھا یعنی 17 ستمبر 1964 کو ندین صاحب گائیکی تو کرتے تھے لیکن اداکار نہیں بنے تھے شاید ہی اداکار ندین نے اس وقت سوچا ہوگا کہ وہ مستبل میں فلمی دنیا پر راج کریں گے اور اداکار بن جائیں گے اداکار ندین کو سب سے پہلے ماضی کے مشہور و مروف نامور موسیقہ نصار بزمی نے اپنی ایک فلم سہرہ میں بطور پسے پردہ گلوکار مطارف کرایا تھا اور اس فلم کے لیے مسرور انور نے گانے تحرید کیا تھے آپ نے فلم سہرہ میں جو گانا گیا تھا اس کے بول کچھ اس طرح تھے بہت یاد آئیں گے وہ دن تمہیں تڑپائیں گے وہ دن سنم تیری قسم جہاں یہ گانا اکثر ریڈیو پر تو نشر ہوتا ہے لیکن بدقسمتی سے ندین کی فلم سہرہ لیز نہ ہو سکی تھی اور نام کمل ہی رہ گئی تھی ندین جب کراچی کی نیچی میفلز میں گائیکی کا مزارہ کرتے تھے تو اس وقت کی مشہور و مروف گلوکارہ فردوسی بیگم نے کہا تھا کہ آپ ڈاکہ چلے جائیں آپ کو وہاں پر پذیرائی زیادہ ملے گی اور ڈاکہ کے اندر بھی موسیقر الطاق محمود نے انہیں فلم کیسے کہوں میں بطور گلوکار مطارف کرایا تھا اور گانے کے بول تھے کیسے کہوں میں جانا او جانا یہ دو گانا تھا اور اس میں فردوسی بیگم نے ہی آپ کا ساتھ دیا تھا اس کے علاوہ ستمبر 1966 میں بھی ادھاکہ ندیم نے فلم بیگانا کے لیے ایک گانا گایا تھا گانے کے بول تھے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں آہ سو جان سے تم پہ مرتا ہوں یہ بھی دو گانا تھا اس میں بھی آپ کا ساتھ دیا تھا فردوسی بیگم نے فلم بیگانا کے بعد ہی ادھاکہ ندیم جن کا سلام نظیر بیگ ہے پہلی بار پردہ سیمی پر بطور ادھاکہ حدیعتکار اتشام کی فلم چکوری میں بحثیت ندیم کے نام سے مطارف ہوئے فلم چکوری سب سے پہلے 22 مارچ 1966 کو ایدلزا کے موقع پر بنگلہ دیش یعنی کے مشرقی پاکستان میں ریلیز کی گئی تھی اس طرح ندیم جو فلمی سنت میں گلوکار بننے آئے تھے اس فلم میں ہیرو آئے اور پاکستان فلم ڈسٹری کو ایک بہت بڑا فنکار میسر آیا فلم چکوری کراچی سرکٹ میں 19 مائی 1966 کو پیراڈائز سینما میں ریلیز کی گئی تھی جہاں پر یہ فلم 20 ہفتے زیرے نمیش رہی اور مجموعی طور پر کراچی میں 81 ہفتے زیرے نمیش رہ کر پلارٹینیم جوبلی سے ہمکنار ہوئی یعنی کہ ندیم کے پہلے ہی فلم نے پلارٹینیم جوبلی منائی تھی دوستو ندیم کے پہلے ہی فلم کا میوزک موسیقہ روبن گوش نے دیا تھا اور روبن گوش نے چکوری میں ندیم سے ایک گانہ فردوسی بیگن کے ساتھ گوایا تھا جسے اکتر یوسف نے تحرید کیا تھا یہ گانہ بہت مقبول ہوا اور گانے کے بول تھے کہاں ہو تم کو ڈونڈ رہی ہیں یہ بہاریں یہ سما فلم یہ گانہ اداکار ندیم اور اداکار شبانہ پر فرمایا گیا تھا ابھی ہم بات کرتے ہیں اس گانے کی جو ماضی میں بہت ہی پاپولر ہوا مشہور ہوا گانے کے بول تھے بجاؤ بجاؤ میرے سنگ تالی یہ اپنے دور کا مقبول ترین گانہ تھا جو گلی گلی گونجا ندیم کی آواز سے راستہ ہدایتکار رزاق کی فلم دو بدن میں اس گانے کو شامل کیا گیا تھا اور گانے کے مکمل بول تھے بجاؤ بجاؤ میرے سنگ تالی اور حسین بھی ہوں گے لیکن میری بات ہے نرالی دل کو تھام کے رہ گیا جس نے ایک نظر ڈالی بجاؤ بجاؤ میرے سنگ تالی اس گانے میں ندیم کے ساتھ احمد رشدی اور نیرہ نور بھی تھیں اور فلم کے اندر رنگیلہ پر احمد رشدی کی آواز شبنب پر نیرہ نور کی آواز اور ندیم کی آواز خود ان پر ہی پلمائی گئی تھی پانچ جنوری 1974 کو یہ فلم ارلیز ہوئی تھی دو بدن ندیم کی یہ فلم بھی سلور جوبلی سے ہمکنار ہوئی تھی دل کو تھام کے رہ گیا جس نے ایک نظر بھی ڈالی بجاؤ بجاؤ میرے سنگ تالی دوستو اسی طرح ماضی کے ایک مشہورہ مروف فلم ہے دل لگی دل لگی کی سٹوری اپنے الحاس سے ایک مختلف اور نرالی تھی اس فلم کو انڈیا میں بھی کاپی کیا گیا تھا فلم دل لگی کے موسیقار تھے ماسٹر ایز افیق اور اس فلم کے گانے لکھے تھے خواجہ پرویز نے فلم دل لگی میں ندیم نے ریاض ملک اور البیلہ کے ساتھ ایک گانا گایا تھا اور گانے کے بول تھے پیار کرنا تو کوئی جرم نہیں ہے یارو اور اس فلم نے سلور جوبلی منائی تھی اس فلم کو ندیم کے سسر احتشام نے ڈریکٹ کیا تھا فلم مٹی کے پتلے میں ندیم نے شاعر اکتر یوسف کا تحریب کردہ سولو گانا گایا تھا اس گانے کے بھی موسیقی اہم اشرف نے بنائی تھی اور گانے کے بول تھے نادان تھے ہم جو آپ کی باتوں میں آگئے ماضی کے ایک فلم تھی پھول میرے گلشن کا اور اس فلم میں بھی ندیم نے ایک گانا گایا تھا گانے کے بول تھے دنک دنک میرے یار کے زمانہ سنگ ناچ لے گا ایسا کروں گا دھوم دڑکا چھڑ کے من کے تار کہ زمانہ سنگ ناچے گا اس سو پچھتر کے بعد ندیم نے تیرہ سال تک کسی بھی فلم میں کوئی گانا نہیں گایا بلکہ وہ انہوں نے ساری توجہ ادھاکاری پر دے دی لیکن جب انہوں نے اپنے ہی پروڈکشن کے تیت ایک فلم بنائی فلم کا نام تھا مکھڑا اس فلم میں انہوں نے ملکہ ترنم نور جہاں کے ساتھ ایک گانا گایا تھا جسے آج بھی لوگ سنتے ہیں پسند کرتے ہیں گانے کے بول کچھ اس طرح ہے مونڈیا دوپٹا چھڑ میرا دوستو یہ گانا مکھڑا فلم کا ہائی لیٹ دو گانا ثابت ہوا اور آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ اس گانے کو نور جہاں نے لیدہ ریکارڈ کروایا تھا اور ندیم نے لیدہ سے ریکارڈ کروایا تھا دونوں آوازوں کو کٹھا کیا تھا اور فلم مکھڑا دوست نمبر 98c کو کراچی کے لیرک سینما کی زیناد بانی تھی اور اس فلم نے سلور جوبلی منائی تھی دوستو ندیم نے آخری دفعہ جس فلم کو اپنی آواز دی تھی اس فلم کا نام تھا خزانہ یہ فلم 17 مارچ 1995 کو کراچی کے نشیمن سینما میں ریلیز ہوئی تھی کراچی کا نشیمن سینما کہاں ہیں اگر کسی کا ملوم ہے تو کامیٹس بکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کیونکہ میرے ذہن میں یہ نہیں آرہا دوستو یہ تھی ادھاکار ندیم کی گائکی کے بارے میں ایک مکمل رپورٹ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا کرونا وائرس ایک دفعہ پھر پاکستان کے اندر سر اٹھا رہا ہے دوسرے چینل کی طرح میں شروع میں نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لیکن ابھی آپ نے ویڈیو مکمل طور پر دیکھ لی ہے اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو آپ پلیس سبسکرائب کر دیں آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ دوسرے چینل کو سبسکرائب کر دیں